محقبہ جل شکتی کے حکام نے بودھ کے روز اعلان کیا کہ پانی کی فرہمی کا غلط استعمال کرنے والے افراد کو تین سال تک کی قید اور دس ہزار روپے جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا جل شکتی گاندربل کے ایکزیکیٹو انجینئر سمی اللہ بیگ نے بتایا اگرچہ ظلے میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن آباشی کار دونے گھر کی صفائی اور دیگر گیر ضروری مقاصد کے لیے پینے کی پانی کی استعمال سے متعلق شکاعت محصول ہو رہی ہے بیگ نے کہا میں نے گاندربل کے حکام سے ملاقات کی جنہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پانی کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے انہوں نے رہائشو پر زور دیا کہ وہ پینے کی پانی کو گیر گھرے لو مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے گریز کریں انہوں نے خبردار کیا سپلائی لائنو پر بارٹر بوسٹر اور موٹرز استعمال کرنے والے آفراد کو دس ہزار روپے جرمانہ اور تین سال تک کی کید سزا ہو گی اس کے علاوہ پلاسٹک پائپ استعمال کرنے پر پانچ ہزار روپے جرمانہ اور ایک سال کید کی سزا ہو رہی ہے ان ضابطوں کو نافذ کرنے کے لیے محکمہ جلچکتی کے افسران کی علاوہ پولیس کے اہلکاروں پر مشتمل ایک دستہ جس میں مرد اور خواتین دونوں افسران شامل ہیں کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جو گھرانوں کی بے تربیت چیکنگ کریں گے انہوں نے کہا ایک موٹر کو برہ راست مین وارٹر سپلے لائن سے جوڑنا ایک سنگین جرم ہے کوئی بھی گھرانہ ایسی سرگری میں ملوث پایا گیا تو اسے بغیر کسی رعایت یا مافی کے سخت قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا گاندربل کے باشو اور عام کو ہم آپ کی وسطت سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو پانی کی سپلے ہے یہ لوگوں کا بیسک ایک نیسیسٹی ہوتا ہے اور اس میں جس طرح ایک گھر والے کا حق ہوتا ہے اسی طرح ہر ایک گھر والے کا حق کیا ہوتا ہے کہ اس کو بیسک نیسیسٹی آف لائف مل سکیں لیکن بدقسمتی سے کچھ خودگرز اناثر یہ پینے کا پانی اپنے کیچن گارڈنز جو ان کے لانز ہوتے ہیں ان کی سی چائی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ان کی جو پارکس میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو بھی واشنگ کرنے کے لیے ان کی ٹائل پاتھنگ کو واشنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں بہت ہی بے دریگ استعمال ہوتا ہے پانی کا جس کی وجہ سے کچھ علاقوں میں ہم کو جو پیچھے رہتے ہیں لوگ ان کو پانی ایڈوکیٹ کونٹیٹی میں فراہم نہیں ہو پا رہا ہے میں آپ کی بہت سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں دو سزائیں مقرر کی ہیں قانون نے ایک یہ ہے کہ جو پلاسٹک پائپ لگائے گا اور پانی کا میسیوز کرے گا اس کو ایمیجیٹلی پانچ ہزار روپے کا فائن اور ایک سال کی قید سزا کے طور پر دی جا سکتی ہے دوسرا جو ڈیریکٹ بوسٹنگ ہوتی ہے ہماری لائنوں پر جہاں سے ہماری لائن جاتی ہے پانی کی تو اس کے اوپر ہی لوگ موٹر لگاتے ہیں تاکہ ڈیریکٹلی ان کو اپنی چھتوں پر جو ٹینکیاں لگائی ہوتی ہیں ان پر پانی جائیں وہ زیادہ نقصان دیا ہے باقی لوگوں کے لیے کیونکہ اس کی وجہ سے آگے پھر پانی نہیں جا پاتا ہے اور ان کے گروبے آور فلوز ہوتے رہتے ہیں ان کی ٹینکیوں کو اور لیکن جو ان کا ہمساہہ ہوتا ہے اس کو پانی نہیں مل پاتا ہے اس آفینس کے لیے جو قانون میں سزا مقرر کی گئی ہے وہ ہے تین سال کی قید اور دس ہزار روپے جرمانہ میری آپ تمام گاندربل کے واشنوں سے میری گزارش ہے کیونکہ وہ باشعور عوام ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شعور والا ذہن دیا ہے میری گزارش ہے کہ آپ جب پانی آپ کے پاس پہنچتا ہے تو جتنا پانی آپ کو چاہیے اتنا سٹور کیجئے صرف پینے کے پانی کے لیے لیکن جو باقی پانی ہے وہ آپ آگے لوگوں تک جانے کا موقع دے دیجئے موٹورس استعمال مت کیجئے پلاسٹک پائپس جو باغوں کی سچائی کے لیے ہیں وہ مت استعمال کیجئے ہم نے ساتھ جون تک پائم دیا ہوا ہے ساتھ جون کے بعد ہم کانونی کاروائی کریں گے ہمارے ساتھ پولیس اور بسٹرک ایڈمیسٹریشن کا عملہ بھی ہوگا وہ بھی اس سارے مسئلے پر آن بورڈ ہیں کیونکہ یہ لوگوں کا استعمالی مسئلہ ہے تو میری گزارش ہے کہ اس بات پر نوبت نہ آئے اور گاندربل کے عوام خود ہی یہ اپنے میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سارے ان ساری چیزوں سے استعمال کریں مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں